اسلام علیکم میں ہوں عمجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ رمضان المبارک کے دوران ہماری کوشش اور یہ خواہش رہے گی کہ ہم پاکستان میں سب سے مقبول کھیل ماضی میں یقینی طور پر آپ کرکٹ آپ کی ذہن میں آ جاتے ہیں لیکن ماضی میں فوٹبال کا کھیل بڑا مقبول ہوا کرتا تھا آج کل بھی پاکستان بھر میں اس لیے زیادہ کھیلا جاتا ہے کہ یہ ایک سستا کھیل ہے تو ہم نے ہماری خواہش تھی کہ فوٹبال کے حوالے سے پروگرامز کیے جائیں اور فوٹبال کی پاکستان میں موجودہ صورتحال آپ تک پہنچائی جائے آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے انتخابات کافی عرصہ سے نہیں ہو رہے اس کی کیا وجوہات ہیں آپ نے پاکستان کے سابق کپتانوں کی بات تو سنی ہوگی جو ہم نے آپ تک پہنچائی آج ہمارے درمیان خیبر پختون خواہ فوٹبال اسوسییشن کے صدر اور پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے سابق سینئر نائب صدر جناب ظاہر علی شاہ صاحب موجود ہیں اور ظاہر علی شاہ صاحب کی بڑی خصوصیات ہیں اور خاص طور پہ ان کے والد صاحب بھی سادات خاندان سے ان کا تعلق ان کے والد صاحب بھی یہاں پہ صوبائی وزیر حیلت تھے اور پھر ان کو بھی یہ عزاز حاصل ہوا کہ یہ خود بھی وزیر سید بنے صوبے کے بہت سی خدمات ہیں ایک تاروف ہے بہت لمبا تاروف ہے لیکن ہم برائرہ سلتے ہیں جناب ظاہر علی شاہ صاحب کی طرف شاہ صاحب جاننا میں یہ چاہوں گا کہ فٹبال کی حالت بہتر نہیں ہوئی آج سے چالیس سال پہلے بھی ہم یہی بات کرتے تھے چار دائیاں گزرنے کے باوجود ہم اسی امید پر ہیں کہ پاکستان میں فٹبال کا کھیل بہتری کی جانب جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ملک صاحب آپ نے موقع فرام کیا اور آپ کی جو بات ابھی آپ نے کہی اس میں واقعی اس میں فٹبال کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے گئے لیکن بدقسمت کے ساتھ وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کو مشکلات کا سامنا پڑا کرنا پڑا اب لیٹسٹ یہ ہے کہ دوہزار پندرہ میں انتخابات ہوئے جو کہ اس کو آپ انتخابات کہہ سکتے اور وہ اس طرح پاکستان گورنمنٹ نے مانے اور نہ ہی فیفا اور ایف سی نے مانے اگر وہ مان لیتے تو شاید وہ ایکسٹینشن میں دیتے ہیں انہوں نے پہلے دو سال ایکسٹینشن دی پھر دو سال ایکسٹینشن دی تو ایکسٹینشن تو اسی کو دی جاتی ہے جو کہ اپنی ٹینئور پورا کر چکا ہو لیکن جب ہم ٹینئور کی بات کرتے ہیں آپ طبیل عرصہ اسی فیڈریشن کا حصہ رہے تھے تو کیا وجہ ہوئی کہ وہ انتخابات الیگل ہو گئے وہ انتخابات اس لئے وجہ سے الیگل ہوئے کہ جس وقت انتخابات ہونے جا رہے تھے اس سے پہلے پنجاب کے انتخابات ہوئے سارے تین سوہوں کے ہو چکے تھے اسلاحبات کا انتخاب بھی ہو چکا تھا پنجاب کے انتخابات جب ہوئے تو اس میں فیصل صالحات صاحب نے وہ الیکشن کروانے تھے انہوں نے اس کے لئے الیکشن کمیشنر مقرر کیا ہوا تھا جس دن ان الیکشن ہو رہے تھے ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید میں اس الیکشن میں ہار رہا ہوں تو انہوں نے الیکشن کو پہلے دو بجے پرکھا تھا ٹائم پھر ہوتے 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 رات کو نو بجے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج الیکشن نہیں ہوں گے پھر کسی دن آپ کو اطلاع کریں گے اس میں سے جو مجارٹی کلبز تھے وہ چلے گئے جو ان کے ساتھ تھے کلبز ڈسٹرکس انہوں نے مجھے تعداد تو یاد نہیں ہے غالباً سولہ تھے یا پندرہ تھے ان پر انتخابات کرا دیئے رات کو گیارہ بجے اور ڈکلئر کر دیا سب سے بڑی وجہ اختلاف کی یہ بنی جب وہ ہے تو آپ تو بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے فیصل سال حیات آپ تو کہتے تھے کہ جی فیصل سال حیات نے پاکستان میں فٹبال کو بہت بہتر کیا میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں لیکن جب انسان ایک غلط کام کرے اور اس کو جب نشاندہی کی جائے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے یا اس کو اب ٹھیک کر دیں تو اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے لیکن انہوں نے میری اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے اسی چیز کو سٹک کر گئے کہ نہیں یہی انتخابات جو میں نے کرائے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے میرے ان کے ساتھ اختلافات لیکن کیا یہ بات بھی درست ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ بھی صدر بننا چاہتے تھے بلکہ درست ہے چوتھی مرتبہ بننا چاہتے تھے گرچہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی جو ٹو ٹینئور کی پالیسی تھی ان کو انہوں نے ایک سٹی آرڈر پہ آگے لے گئے اور جب چوتھی تفاقہ الیکشن کرنے جا رہے تھے جس دن الیکشن تھا اس سے ایک دن پہلے ایک دن پہلے ان کی تاریخ نکلائی جس کے اگیسٹ انہوں نے سٹی لیا ہوا تھا تیس کو الیکشن تھے مجھے یاد پڑتا ہے تیس مئی کو تیس کو تاریخ نکلائی جب انہوں نے سنے کہ کل پھر الیکشن جا رہے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی کے گیسٹ ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ الیکشن نہیں ہوگی جب تک اس فیس کا فیصل ہوں گا الیکشن نہیں ہوگی تو ایک سٹی آرڈر آ گیا انہوں نے فیصل صالحات صاحب نے اس کے باوجود وہ الیکشن جا کے انسیڈ اف لاہور جا کے چھنگلہ گلی میں کھرا دی اور وہ اسی جگہ سے کانٹرویسی شروعی ہے جو آج تک چل رہی ہے اور چلتے 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 پھر آج جو نابلزیشن کمیٹی عدالت میں کیوں گئے آپ بھی گئے عدالت میں آپ کے خلاف بھی عدالت میں فٹبال عدالت میں تھا فٹبال کا عدالت میں کیوں جانا ہوا میں نے جیسے پہلے کہا ملک صاحب جس طرح کہ یہ وہ گئے تھے عدالت میں فیصل صالح ایسا انہوں نے سٹی آرڈر لیا تھا جب وہ تھرڈ ٹرمز کے الیکشن کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک سٹی آرڈر لیا اور اس سٹی آرڈر پہ تیسا انتخاب بھی ہو گیا اور اس سٹی آرڈر پہ چوتھا انتخاب بھی ہونے جا رہا تھا تو وہ ایک دن پہلے تاریخ نکلی اس کی وجہ سے انہوں نے کورٹ پہ کہہ دیا کہ انتخاب نہیں ہوں گے جب تک اس کیس کا فیصلہ اس کی بوجود انہوں نے انتخابات کرائے جو پھر گمت پاکستان نے بھی نہیں مانے اور ساتھ ہی فیفا نے بھی تقریباً انہوں لکھا ہے کہ سٹی آرڈر پہ چیف جسٹس جن کے بارے میں آج کر بڑی سوشل میڈیا کی اوپر کمپین بھی چل رہی ہیں ان کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں انہوں نے تو جا کے لاہب پہ تصویریں بھی کچھوائی تھیں ہاں بلکل یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے انہوں نے ایسی کیا تھا اور انہی کی وجہ سے پھر وہ سپریم کورٹ کی بیڑنگ میں اور ایک سیشن جائج نے اس کو ایزے ریٹرنگ آفسر مانٹر کیا اچھا ایک فٹبال کا لور ہونے کی حسیت سے اس ساری صورتحال جب ہو رہی تھی تو آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا بلکل دکھ تھا کیوں کہ دیکھیں اس کے اندر بہت سے لوگوں کی خاص کر جو ہمارے سٹیک اولڈرز ہیں فٹبالرز جو فٹبال کھیلتے ہیں ہمارے کوچز ہیں ہمارے ریفری ازرات ہیں بہت سے دنیا کی روزی رہی سے اس چیز کے در بندی ہوئی ہے اور وہ سب چیز رو گئی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتے ایک تو فٹبال آگے نہیں پڑ پا رہا اور ان لوگوں کی جو 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 ڈیلیز ملتی تھی جو انہوں نے پھر یوت ہماری ڈپرائیب ہو گئی کیونکہ انڈر فورٹین نہیں جانا تھا انڈر نائیٹین منڈر نائیٹین انڈر ٹوینڈی وان میں جانا تھا وہ ڈپرائیب ہو گئی تو یہ میں ذاتی طور پر ٹھیک ہے لیکن ہم نے تو ایک غلط چیز کو غلط کہہ کر اس کو دیفنیٹی جب ایک غلط چیز میں تو اس کو بان نہیں سکتا تو اب اس کا خمیازہ ہم میں تو ہم جیسے لوگ تو بھوگت لیں گے لیکن ان لوگوں کی بسات نہیں ہے اس کو بھوگتنے کے لیے اور اس وجہ سے میں آپ کو گلٹی فیل کرتا لیکن ایک کام اور آپ نے کیا بجائے خود صدر بننے کے ایک اور کسی اور کو صدر بنا دیا شاید آپ کے کزن ہیں آپ نے وہ کیا وجہ ہوئی وہ اس نہ ہوا کہ جب جس دن الیکشن تھا تو الیکشن سے ایک دن پہلے انہوں نے سکروٹنی کی سکروٹنی میں سمہود یادر مجھے ابھی تک اس چیز کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہو سکی انہوں نے مجھے میری میری چیلنج کر دی وہ فیصل سالیات کے جو اسی کیس میں نہیں کہ میں جو اسٹیٹیوٹس آف پاکستان فرپول فیڈریشن ویچ واس ٹوٹلی رونگ لیکن وہ سمہودی اندر جو ہمارے تھی جو ایک سرشن چاہتے ان کو دے کنونس ٹھم کہ جی یہ اس طرح ہے تو انہوں نے اب اس کے اندر اپیل میں جانا پڑتا تھا جو اس کے لیے پھر ایک لمبا ٹائم ہوتا تو میں نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ یہ الیکشن ہونے دیں میں نہیں ہوں کبس کب فیڈریشن تو چلے نا تو اس وقت جو کولیفائی کرتے تھے وہ ہمارے اشفاق صاحب تھے تو ان کو پھر ہم نے دوسرے دن پریجنڈ بنا دیا بہت پیجارٹی صرف دو یا تین ووٹ ان کے خلاف آئے لیکن پھر کچھ یہ اس سے بات اشفاق بھی آپ کے خلاف ہو گئے دیکھیں یہاں پہ سیاست آئی انگریج میں سیاست آگئی تو میں اس دیٹیل میں آپ نے دیٹیل والا سوال پوچھ لیا میں اس بھی دیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں نارمالیزیشن کمیٹی پر جانے سے پہلی ہی ساری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد پھر ہم ان سی کی طرف جاتے ہیں دیکھیں بعض وقت چیزیں انسان اپنے ہاتھ سے بھی غلط کر لیتا ہے لیکن اب وہ ہو جاتی ہیں اب اب اس کا اس کا ایک بڑی لنبی چوڑی داستان میں اس بھی اس ڈیٹیل میں جانا نہیں اس لیے چاہتا کیونکہ اس میں ہمارے ایک اور دوست بھی شامل ہو گئے تھے جو کہ تھے ڈوگر صاحب آمر آمر ڈوگر صاحب وہ پہلے مارے ساتھ تھے پھر ان کی کچھ اور کوئی پراریٹیز ہو گئی تو اس میں یہ بھی ایک پڑی اس کے لیے آپ مجھے پھر ٹائم بتائیں یہ پوری لبی داستان ہے جو میں آپ کے اس چوٹے سے اس میں انٹرو میں نہیں دے سکتا پھر ہم ڈائٹ آتے اب ان سی جب یہ ساری صورتحال ہو گئی اس کے بعد پھر فیفا نے یہ فیصلہ کیا کہ نارملائزیشن کمیٹی بنائی جائے کمیٹی بن گئی اس میں کچھ لوگوں کو لائیا لیکن الزام یہ ہے کہ وہ اس لیے کمیٹی کام نہیں کر پائی کہ کچھ لوگ آپ کے تھے کچھ لوگ فیصل سال حیات کے تھے کیا یہ بات درست ہے دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے لیکن میں تھوڑا ساپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں جس وقت سپریم کورٹ میں ہم نے الیکشنز کروائے اس سے پہلے فیفا اور ایف سی ہم سے بات نہیں کر رہی تھی ہمارے کسی بات کی جواب نہیں دیتی تھی ریسپونڈ نہیں کرتی تھی جب سپریم کورٹ میں الیکشنز ہوئے اور ان کو پتہ لگا کہ سپریم کورٹ میں الیکشنز ہوئے جو انہوں نے مانے نہیں اور فیفا کی کانون کے بات ان کو ماننے چاہیے بھی نہیں تھا گرچہ ہماری کانونٹری کا آیاس فورم میں لیکن انہوں نہیں مانا لیکن انہیں ایک چیز ریالائز کی کہ کچھ مسئلہ ہے پھر انہوں نے ایک فیٹ فائنڈنگ میشن بیجا جو پاکستان آیا وہ تمام سٹیک وڈروں سے ملا گروپ سے ملا انہوں نے پھر اس کے بعد ایک ریپورٹ بنائے کہ یس ایک پرابلم ہے اس کو اڈریس کرنا چاہیے اب اس کو کیسے اڈریس کریں انہوں نے پھر یہ تجویز کیا کہ ایک فیصل سالیاد گروپ کا گروپ تھا ایک میرا گروپ تھا انہوں نے یہ تجویز کیا دو آپ پانچے بند دے وہ پانچے میں ہم انٹریوز کریں گے چورٹ لسٹ کریں گے دو دو بندوں کو ان سے لیں گے اور ایک چیئر بین اپنا لگائیں گے تو یہ انہیں کی تجویز تھی جس پہ ہم نے عمل لیکن کیا وجہ ہوئی کہ وہ ناکام ہے الیکشن کروانے میں جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے اس مقصد میں وہ آگے نہیں بڑھے بلکل ٹھیک ہے یہ اس میں بھی میں آپ کے ساتھ متفق ہوں انہوں نے الیکشن نہیں کرا سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ٹو تھری کبھی چیئرمنٹ پہلے تھے ایک صاحب نے تو آنا ہی پسند نہیں کیا شروع سے ایک میٹنگ میں آئے انہوں نے اندر چونکہ میں ویسٹرن انٹرنس تھے ویسٹرن انٹرنس کیا تھا کہ جو پرکس تھی ان کی وہ اتنی ہائی لیول کی تھی کہ وہ غالباً ان کو فرگو نہیں کرنا چاہتے تھے وہ آستہ آستہ بجائے اس کے کہ وہ بھال کی طرف جاتے وہ آپس میں علج گئے اور پھر اس علج نے کی بنیاد کے اوپر جب وہ ان کو ڈیٹھ سال ان کو ایک میڈیٹ ملا تھا جو اس انسی کو بھی ملا ہوئے فائیو پوائنٹ مینڈیٹ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اپنے یہ کرنا ہے اپنے یہ کرنا ہے لیکن وہ ان کے کسی مینڈیٹ کو ایک پہلے پوائنٹ کبھی فالو نہیں کر سکے لہٰذا انہوں نے پھر ان کو ریپلیس کیا اور ایک دوسری انسی لے کر آئے جو آج کل ان پلیس ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجود انسی یہ بھی اپنے مقاصد پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی کیونکہ اس کے پاس بھی فائیو پوائنٹ ایجنڈا ہی ہوگا اور بنیادی طور پر الیکشن کروائے جائے تو آپ کے خیال میں ایک فوٹبال کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے کیا وجہ ہے کیوں نہیں یہ الیکشن کروائے دیکھیں پہلے تو جب وہ آئے فیبرری دوہزار بیس میں آئے بیلیف کے وہ آئے تھے یا اکیس میں آئے تھے اکیس میں اسے قبضہ لے لیا پہلے تو وہ اس چکر میں کام نہیں کر سکے جب ان کو پھر انہوں نے گورنمنٹ کی امداد مانگی اس کے اندر اس وقت کی جو تھی فہمیدہ مرزا صاحبہ انہوں نے کافی انٹرسٹس کے اندر لیا دیدین پرائیم نیسٹر اس وقت عمران خان صاحب پرائیم نیسٹر تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ فوٹبال کا مسئلہ حل کریں اس کے ایک درمیان ایک معایدہ پایا گیا کہ یہ فوٹبال آؤس گورنمنٹ کو حالی کر آکے دے گی اور یہ انہوں نے لکھ کر دیا انسی نے کہ ہم سکس ٹو ایٹھ منس کے اندر الیکشن کرائیں گے گورنمنٹ نے اپنا وعدہ بھورا کیا اس کے اندر تین ایشیوز تھے ایک تو یہ تھا یہ فوٹبال آؤس واپس ملے سیکنڈلی اس کی جو پراپرٹی جو اس کے ایسٹس ہیں وہ ملے تھرڈی ایک آنٹس ہیں ایک آنٹس کے اوپر یہ خود گئے ہوئے تھے انسی میمبرز انہوں نے سٹیل یہا تھے کہ ہمارے ایک آنٹس کو کوئی ڈسرپ نہ کریں تو دو جس جس تو انہوں نے انسالف کر دیا تیسرہ ایشیو ایک آنٹس کا انہوں نے خود سالف کرنا جو انہوں نے آج تک نہیں کیا انہوں نے آج تک وہ کیس میں ڈراؤ نہیں کیا کہ وہ ایک آنٹس وہاں پہ ان کو انس کا سیجر ختم ہو اور ان کو مل جائے اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو الیکشن کھلا کے دیں گے انفرشنیٹلی انفرشنیٹلی وہ الیکشن کی طرف جانے کی بجائے ایک نئی چیز بیچ پہ سے نکال کے نئے آئے جس کا نام ہے فیفا کنیکٹ پرگرام آپ فیفا کنیکٹ پرگرام جو ہے ٹھیک ہے جہاں تک ریسٹریشن کا تعلق ہے آپ کو کلپوں کی معلومات تو نہیں چاہیئے اس کے حوالے سے بات ہے وہ پاکستان پاکستان فربال فیڈریشن کی کنسٹیوشن میں کریکٹ پرگرام کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں یا اس کے اندر کوئی ذکر نہیں نمبر ایک نمبر دو جو ہمارے کیونکہ ہماری لاس کانگرس ہوئی تھی چودہ میں ہوئی تھی اس کے بعد ہماری کانگرس نہیں ہوئی الیکٹڈ کانگرس اس کے بعد جب فیصل صالحیات صاحب آگے نیکس ٹینئور میں انہوں جو جو فیفر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ فیفر الیکشن نہیں مانا تو ہماری ایک ہمارا کانون یہ کہتا ہے ملک صاحب کہ جس وقت ہر سال آپ نے کانگرس کی میٹنگ بلانی ہے اور اگر دو سال کنسٹیوٹیو میٹنگ نہیں بلائیں گے دیکھ ٹھول بارڈی سٹینڈ دیزار تو انہوں نے چار سال اس کے بعد دارے چار سال میں ایک میٹنگ مطابق ہوں گے اس کے اندر زیر زرب کا فرق بھی کوئی نہیں کر سکتا الیکشن اس کے مطابق ہوں گے اور اس کا لیٹرول کالج جو اس وقت کے جو لوگ جن لوگوں کو ووٹ ووٹ آف رائیٹ آف رائیٹ ووٹ اور رائیٹ ٹوپلی دیا دیکھ دیکھ اون دیکھ دی آنی کلاب سٹینڈ کولیفائیڈ فور دی آپ کم شاہ سب اگر آپ حقیقت کو دیکھیں پانچ سال پرانی آپ بات کر رہے ہیں کئی کلب نئے بن گئے ہیں تو کیا اس میں کیا کباہت ہے کہ اگر چھاسی کی بجائے ایک سو ستر ڈسٹرک کو ووٹ کا حق مل جائے سارے ڈسٹرک آ کے برائی راست انتخاب کریں میں مجھے یقین ہو رہے ہیں ٹیمیں بن رہی ہیں ٹیمیں جا رہی ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انسی اے کو دس ہزار ڈالر چیئر مین لے گا سات ہزار ڈالر چار ہزار ڈالر سارے ڈالروں کی گیم میں سب کچھ ختم ہو گیا تو اس میں کوئی بنجائش نہیں نکلتی دیکھیں جس وقت ایک قانون بنتا ہے میں ہوتی یہ قانون بن جاتا ہے اب اس قانون کے اندر ایک لیکونہ ہے جس وقت وہ انفورس ہوتا ہے تو جب اس کو پرٹس کرتے تو سمجھ پڑتے اس میں دو تین ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے آیا جس ڈیپارٹن کے لئے قانون اس کے پاس یہ ایتھارٹی ہے کہ اس قانون کو اس کے اندر خود بلتی ہے کوئی بات ہے اور ہوں گی اس کو اگر کسی نے اس کی کچھ بھی چینج چینج لانی ہے تو وہ الیکٹڈ باڈی لا سکتی ہے اس کے علاوہ فیفا اور ایف سی خود بھی اس کے در چینج نہیں لا سکتے اور اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو سر علاقہ کی جو فرمال سال کے لیے آتی وہاں پہ گورنمنٹ کا جو اب گورنمنٹ نہیں رہی اس کو گورنمنٹ کا اس اس کے بڑا انفلنس تھا فرمال فیڈریشن کے بات ان کی نیگوزیشن ہوتی نہیں فیفا کی فیڈریشن ہوتی ہوتی انہوں نے کہہ جی کہ ہم ہمارے اپنے ایک سال چھوٹ کو چار سال کے ساتھ برابر کریں انہوں نے بات مانی لیکن بات کس طریقے زیمانی کہ آپ یہ الیکشن کرائیں جو سال کے بعد آ رہا ہے سال کے بعد جو اگلی کانگرس آئے گی اس وہ کانگرس قوم کہیں گے کہ یہ تبدیل کرو میں سمجھ گیا کہ آپ اس پر راضی ہیں کہ ہم تبدیلیاں لا سکتے ہیں لیکن آپ سمجھتے یہ ہیں کہ جو پہلے کانگرس تھی چھاسی دسٹک تھے جتنے بھی اس کے ارکان تھے وہ کانگرس جو منتخب کابینہ ہے وہ بلائے اور اس میں پھر جو تبدیلیاں آئندہ انتخابات کے اس کو لے آئے بلکل ٹھیک اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کانسیوشن کے اندر کافی کافی گنجائش ہے اس کو امپروف کیا جا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی مان لیں گے دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں میں باقی سٹیک ہولڈرز میں جو میں بات کر رہو میں سمجھتا ہولڈرز چاہے اوڈسٹک لیول پہ ہے لیکن اس کو اس کے اندر اس کی انتخابات ہو جائیں گے دیکھیں میں مجھے بتایا گیا کہ ان کو بلائے گیا تھا ای پی سی منسٹری میں اور انہوں نے ان سے کباچیت کی انسی کے ساتھ اور انسی نے پندرہ مئی کا منڈیٹ دیا کہ ہم پندرہ مئی سے الیکشن شروع کریں گے میں آج آپ کی وسائل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پندرہ مئی کو الیکشن نہیں ہوگے اس کی وجہ کیا کیوں نہیں ہوگے ابھی تک انہوں نے جو ریجسٹریشن نے اس کو فائنل نہیں کیا اب اس کے اندر ایک اور چیز نکال لی کہ ہر کلپ 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 ساتھ پہلی بات تو یہ میرا میرے مجھے اس پر کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک کہتے ہیں یہ کانسیوشن میں لکھا ہو ہے چودہ پدرہ میں لکھا کے جو الیکٹڈ کابینہ تھی اس نے جب ان لوگوں کو رائٹ آف ووڈ دیا تھا تو آیا اس وقت ان سے ہی اور لکھ ہو گیا اور ان کے پاس ایتھارٹی تھی اچھا پھر ان چیزوں کو فیفا اور ایف سی نے ویٹ کیا ہو ہے تو یہ کیوں نئے سر سے نئی پریکٹس چلائی جا کو لے آتے ہیں اور بس اپنی پسند کے جس کو نو ووٹ ملیں وہ جیز جاتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے پھر اور دوسری بات ہے کہ میں سمجھ ہوں پیچھے اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ سپورٹس کا سیکشن باندھ کریں ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی یہ غلط ہے کیونکہ اس وقت سپورٹس جو چل رہی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے سر پر چل رہی اگر سپانسرشپ ملے کسی کو نوک مل جاتے تو یہ تو اس کورنمنٹ کی انہوں نے اس کو ریسٹور کیا اور دیپارٹمنٹ واپس آگئے آپ تو یا تو پہلے فٹبال کو اس لیول پر لے جائیں کہ وہ دیپارٹمنٹ کی اس وقت وہ بھی اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکے اب پاکستان کی ٹیم اب باہر گئی ہوئی ہے اس کے مریا وابڑا کے پلیئر ہے یا فورس کے پلیئر ہے تو یہ پھر جب انہوں نے بنائے تو آپ کو ملے اگر یہ پلیئر کہا سے آتے ہیں تو ایک بات دوسری بات آج تک فیڈریشن نے کسی کلب کو ایک روپیہ نہیں دیا یہ جو کلب سروائی کر رہے ہیں جنہیں پاکستان میں کھیل رہے ہیں یہ اپنی مدد آپ کی تحت کھیل رہے ہیں یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا ہم ہی اور یہ ایک بیسک وجہ یہ بھی رہی کہ جی ہم ڈس پرسنٹ پندر پرسنٹ جو ملتا ہے ایف سی اور بھی اور فیفا سے لیکن انہوں نے میری اس بات سے کبھی بھی اگری نہیں کیا میں نے کہ یہ جو سروائیو کر رہے ہیں اور پھر آپ خود سپورٹ لور ہیں آپ کا سپورٹ کے ساتھ بڑا گیرہ تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کلب اس طرح ختم ہو گئے کہ ایک آدمی اس کو سپانسر کر رہا تھا جب وہ اس دونے سر سود کلاب بھی گیا انہیں پیچھ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا تو میں چاہتا ہوں کہ جو رکوم ہمیں ملتی اور خطیر رکوم ملتی ایف سی اور فیفا سے اس کو اس کا ایک حصہ ہر کلبز کو ملنے چاہیے ملے ایسی ہوگا اور ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ہمیشہ کسپیٹکس کی اوپر یہ ہونا چاہیے شاہ آپ بڑے سیاست دان بھی ہیں سیاست سے آپ بڑا گیارہ تعلق ہے فوٹبال کی سیاست آپ ٹھیک نہیں کر سکے نہیں دیکھیں میں تو میری آپ اچھی عادت کہہ لیں یا بری عادت کہہ لیں میں کسی کے ساتھ چلتا ہوں تو اس کو اچھا ہوں تمہارے ساتھ ہوں اور جب وہ ٹریک سے اتر جاتا ہے میں اس کو پہلے سے بتاتا ہوں یا آج کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں بلکہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں اس سپریم کورٹ کے الیکشن کرانے والا میں جو فیٹ فائنڈ کو بلانے والا میں جو کمیٹی کی تشکیل میں میرا بڑا آت ہے میں یہ سارے ایفٹ میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی این ہو اور این اسی طریقے ہوگا کہ یہ ان سی ان کو تیس جون تک ان کمینڈ ہے اس میں الیکشن یہ نہیں کرا سکیں گے لیکن ان کو چاہیے کہ الیکشن کے پاس کو شروع کرے لیکن ان کے دیلائنگ ٹیکنکس کی وجہ سے پاس دیلی ہو رہا ہے اب پندرہ مئی کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ کہتے ہم الیکشن کرائے گے جب آپ نے کلاب کی ریجی ٹیشن ہی مکمل نہیں کی تو کیسے اب بیج میں رنزان آگئے تو کیسے آپ پندرہ کو الیکشن نہیں اب بتائیے کہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا اگر مقررہ وقت تک انتخابات نہیں ہوتے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں اکثر یہ جب فیفا گورنمنٹ کی انٹرفیرنس نہیں مانتی ٹھیک نہیں مانتی ان کا اپنے سٹیچور سے وہ فنڈنگ کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے چلتے ہیں وہ گورنمنٹ کی انٹرفیرنس لیکن یہ انسی جب فٹبال آؤس ان کو نہیں مل رہا تھا تو انہیں کس کی سپورٹ لی گورنمنٹ انہوں نے کو لے کر یہ خطو نہیں لے سکتے تھے یہ خطو کسی پوزیشن میں تھی انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ بھی نہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہماری سسپینشن ختم ہوگی تو ہم 167 168 days کا ختم ہوگئے وہ فروری میں ختم ہوگئے اب ہم مارچ میں اب انہوں نے سیلیکشن کھرائیں گا لیکن اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کمیٹمنٹ ان کی گورن کے ساتھ ہے کیونکہ سٹیک ہورڈرز کو یہ آیا تک جب سے یہ ساب آئے انہوں نے سٹیک ہورڈرز کو نہیں بلایا ایک دن فیفا کمیشن آیا تھا اس میں اس کے اندر ہم میں دو دن پہلے اس کو پریس میں اس کو کہا کہ بھئی یہ آرہا ہورڈرز کے ساتھ ملنا چاہیے اور پھر بلا کر بٹھا کر ہم سے باتیں کروا کر اس کے بعد کیوں ایڈی سیشن ہوتا ہے اس کا ٹی بریک ہوگی کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ٹی بریک میٹنگ ختم کر دی تو یہ سٹیک ہورڈرز کو مل بیٹھ تیار بھی تھے تو پھر آج پھر یہ حالات دیکھنے پڑتے اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ اپنے اس جو جو وعدہ کر چکے ہیں اسے ہٹیں گے اور ہٹیں گے تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ ان کی انٹینزز بھی دیکھ لیں گے سب دنیا دیکھ لیں گی کہ یہ آئے کسی اور مقصد کے لیے یہ فٹوال کی بہتری کے لینیہ ہے جو ان کا منڈیٹ ہے اس پہ تو یہ حمل ہو نہیں گا تو اس سے باہر نکل کر سارے کام ہو رہے ہیں لیکن اس منڈیٹ پہ عمل نہیں ہو رہا بہت شکریہ جناب زیرلی شاہ صاحب آپ نے تفصیل کے ساتھ موجودہ جو صورتح کے اوپر آپ عمل درامت کرنے کو بھی کامیاب ہے ہمیں توقع ہے کہ آپ بھی انتخاب لڑیں گے اور آپ کا گروپ انتخاب لڑے گا اور یقینی طور پہ اس کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے آپ کی آمد کا بہت شکریہ شکریہ سامنے آئیں گے